بولیوڈ ابھی نیتا سوشان سنگ رازپود کے نظن کے بعد سے ہی سلمان خان لگاتا سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہے تھے وہیں آج مشہور کوریوگرافر سروز خان کے نظن کے بعد سلمان خان کو ایک بار پھر سے ٹرول کیا جانے لگا ہے دراصل سلمان خان کا کریئر کافی کانٹروورسی بھرا رہا تھا یہ ہر کوئی جانتا ہے سلمان خان کے کئی ایسے قصے پر چلت ہوئے جس سے فینس کا غصہ سلمان خان پر جم کر فوٹا تھا وہی اب ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ سلمان خان نے سروز خان کے ساتھ فلم انداز اپنا اپنا کے دوران جھگڑا کر لیا تھا اور سروز خان کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جب وہ اسٹار بن جائیں گے تو کبھی بھی سروز خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور ہوا بھی کچھ ہی ہوئیں اگر دیکھا جائے تو جب سے سلمان خان پروڈیوسر بنے ہیں ان کا ایس کے پروڈکشن ہاؤس بنا ہے تب سے ہی سلمان خان نے سروز خان کے ساتھ کام نہیں کیا ہے دراصل سلمان خان کے ساتھ سروز خان نے محض دو فلمیں میں کام کیا تھا جن میں سے ایک سلمان کی ڈیبیو فلم بی بی ہو تو ایسی اور دوسری فلم انداز اپنا اپنا تھی وہیں جب سروز خان فلم انداز اپنا اپنا کے سیٹ پر سلمان خان اور امر خان کو ڈانس ٹیپس سکھا رہی تھی تو سلمان خان کو لگا کہ سروز خان جانبوچ کر انہیں گلت ٹیپس بتا رہی ہیں اور انہیں ایک جوکر کے روپ میں دہشانہ چھا رہی ہیں اور اسی کے بعد سلمان خان نے سروز خان سے جب یہ کہا کہ وہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس کے جواب میں سروز خان نے کہا کہ روٹی اللہ دیتا ہے اگر ان کے کام میں واقعی ہونر ہوگا تو انہیں کام مل ہی جائے گا ساتھ ہی اپنے ایک انٹرویو میں سروز خان نے بتایا تھا کہ ڈائریکٹر نے انہیں سلمان خان اور امر خان کے کریکٹر کی سچیشن بتا دی تھی جس کے حساب سے ان دونوں کے لیے سروز خان نے سٹیپس بھی تیار کیے تھے بتا دے کل دیر رات کارڈے کٹے کرنے کی وجہ سے سروز خان کا ندن ہو گیا وہیں آج صبح انہیں ممبئی کی مٹی میں سپوردے خاک کر دیا گیا ہے اس خبر کو یہاں تک دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ یہ ویڈیو فیززوک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں ہمارے ارپن نیوز پیج کو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ سے مسٹ نہ ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ